دوستو پچھلی حصے میں پچھلے پارٹ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے یہ جزیل جو کہ دو سو سال پرانی گن ہے اس کو ہم نے کھولا تھا صفائی کے لیے کچھ ٹوٹے ہوئے اس کو جوڑنے کے لیے تو اس کے بعد ہم نے حصے جوڑ لیے تھوڑی سی صفائی کر لی اس کی اور اس کو فائنل جوڑا تو سوچا آپ کو دکھا دیں جزیل کا تھوڑا بیک گرنڈ بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک قسم کی بندوق یا مسکٹ ہوتی ہے پرانے زمانے کی میرے پاس جو موجود ہتھیار اس قطاب کے سامنے ہے یہ دو سو سال پرانا ہے تقریباً ایک سو کچاس سے دو سو سال پرانا اور کافی بڑا ہے تقریباً پانچ فٹ سے تھوڑا سا کام ہے اس کی لمبائی اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہتھیار قابلے فائر نہیں ہے لیکن اس کو ہم ایک ڈیکوریشن پیس کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو دو سو سال پرانا تھیار نازک بھی ہے اس کی ہر چیز انتہائی خستہ ہو چکی ہوئی ہے تو ہم نے اس کو کم از کم اگلے ایک سو سال کے لیے محفوظ کر لیا ہے اس طریقے سے کہ یہ آنے والی نسلیں دیکھیں اس کو اور علم حاصل کریں کہ یہ کیا چیز تھی کیا ہے انجوائے کریں ایک خوبصورت بنی ہوئی چیز ایک خوبصورتی کا شہکار تو ہم آپ کو تھوڑا سا قریب لے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ہتھیار میں کیا کچھ تھا تو دوستو یہ جیزیل جو ہے جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ ایک مزل لوڈر ہتھیار ہوتا ہے مزل لوڈر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ اس کے بیرل کی مو سے ہی اس کے اندر بارود اور گولیاں وغیرہ بھری جاتی ہیں اور پیشلی طرف جو ہوتا ہے اس کے یہاں پہ یہ ایک نپل ہوتا ہے جس کے اوپر پر کرسن کیپ یا پرائمر کیپ لگائی جاتی ہے اور یہ جو ہیمر ہے یہ اس کو سٹرائک کرتا ہے جس میں سے آگ نکلتی ہے جو بارود کو آگ لگاتی ہے اور نتیجتاً ایمونیشن جو اس کے لئے ڈالا ہوتا ہے یعنی گولی ڈالیا تو اس کو فائر کرتی ہے یہ اس کا ٹرگر ہے یہ والا اور اس کے اوپر میں نے پہلے بھی جس سے ہوتایا تھا کہ اس کے اوپر ٹرگر گارڈ نہیں ہے جو کہ اس بات کی کمازی کرتے ہیں کہ یہ شکار کرنے کے مقصد کے لئے بنائی گی تھی تاکہ اس ہتھیار میں جلد از جلد فائر کیا جا سکے اس کی بیرل جو ہے وہ میں نے نہ پی تھی تو یہ تقریباً پنتالیس انچ کی بیرل ہے اور اس کے علاوہ یہ جیزیل کی جو خاصوصیت ہوتی ہے کہ اس کا بٹ ہے وہ چھوٹا اور خامدار ہوتا ہے جس طرح آپ یورپین یا انگلیش یا امریکن مزل لوڈرز دیکھتے ہیں تو وہ ان کا بٹ اور طریقے کا ہوتا ہے جو کہ سیدھا کھڑے ہو کے فائر کرنے کے لئے ہوتا ہے یہ جو فائر ہے یہ جو اتھیار ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ جلدی فائر کرنے کے لئے جلدی شست پاننے کے لئے اور اس کے علاوہ اس سے جسے کہتے ہیں جانور جیسا ہوں اونٹ گھوڑا اس کے اوپر بیٹھ کے چلتے ہوئے جانور سے ایک آسے فائر کرنے کے لئے انتہائی موضوع کراتی جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ارلی ایرا کا پرانے زمانے کا ٹیکٹیکل ہتھیار ہے اب تو ٹیکٹیکل ہتھیار بہت سارے ہیں ٹیکٹیکول ہتھیار آگئے ہیں اگر یہ جو ہے یہ اپنے وقت کی یوٹیلٹی کے ساتھ سے یہ ایک اسب کا ٹیکٹیکل ہتھیار ہے جو کہ ہمارے درادم خیل کے کاریگروں نے خود ڈیزائن کر کے بنایا ہوا ہے تو باقی اس کا یہی تھا کہ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا ہم نے کھولا تھا لکڑی کے اوپر مختلف جگہوں سے ٹوٹ پھوٹ کر شکار تھا دونوں اطراف سے یہاں سے یہ پورا حصہ اور جس کو ہم نے مختلف طریقوں سے جوڑا جوڑنے کے بعد بھی پتا چلا کہ لکڑی دو سو سال پرانی لکڑی ہے اور بغیر کسی اس کی حفاظت دیکھ رہے کے یہ جو ہے وہ انتہائی خستہ حال ہو چکی تھی ایک تو انتہائی باریک لکڑی تھی دوسرے انتہائی خستہ حال ہو چکی تھی تو اس کے علاوہ یہ جو بیرل ہے ہتھیار کی یہ اس کے بھی بڑی بری طرح زنگا لود ہو چکی تھی تو ہم نے تمام زنگ صاف کیا نیا رنگ کیا اور خستہ حال لکڑی تھی اس کو جس طرح بھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مشکلات سے جوڑا تھا تو اس کے بعد اگلا آ رہا تھا جو پارٹ آ رہا تھا وہ تھا کہ جی اب اس بیرل کو لکڑی کے اندر کس طرح سیٹ کیا جائے جب لکڑی کے اندر سیٹ کر رہے تھے جوڑنے کے بعد تو انتہائی خستہ حال لکڑی تھی اور بری حالت تھی تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جی اس ہتھیار کی جو اندر جب اس کو سیٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم ایک سلیکون کا بیڈ دیں گے سلیکون کا بیڈ دے کے پورا شروع سے لے کے آخر تک ہم نے سلیکون کا بیڈ دیا اس کے اندر ہم نے یہ جو اس کی ریم روڈ ہوتی ہے اس ہتھیار کی اس کو ہم ریم روڈ کہتے ہیں یہ ریم روڈ جو ہے اس کو بھی ہم نے اندر ہی بیڈ کر دیا کیونکہ یہ ہم نے اب ڈیکوریشن کے طور پر ہی ہتھیار ہے بیڈ کیا اور بیڈ کرنے کے بعد بیرل کو سلیکون کی بیڈنگ کے اندر ہم نے امبیڈ کر دیا اس طرح سے لکڑی کو بھی اضافی سپورٹ مل گئی اور جو بیرل ہے وہ بھی مکمل لکڑی کے ساتھ جوڑ گئی یہ بیرل بیڈ آپ دیکھ رہے ہیں دو جو کہ بیرل کو لگنے کے ساتھ جوڑتے ہیں اس کے اندر اصولا زیادہ بیرل بیڈ ہونے چاہیے تھے لیکن دو سو سال پرانا اتھیار ہے کون سی چیز کہاں گئی کدھر گئی کوئی پتا نہیں ہوتا تو میرے پاس صرف یہ ہی دو بیرل بیڈ تھے یہاں کہ یہ اس جگہ کا اور اس جگہ کا بیرل بیڈ نہیں ہے جس کے لیے میں کچھ سوچوں گا کچھ امپروائز کروں گا اور بناوں گا تو اینڈ میں جناب یہ سارا کچھ ہو کے چند دنوں کی میند کے بعد یہ اتھیار فائنل اپنی شیپ میں آ گیا اور یہ ہم نے اس کی لکڑی کو بھی دوبارہ محفوظ کیا جس سے اس کے کشیدہ کاری مزید واضح ہو گئی یہ آپ دیکھ رہے ہیں لکڑی جو پر موجود کشیدہ کاری جو ہے وہ بقاعدہ نظر آ رہی ہے جو کہ پہلے پچھلی وڈیو میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس طرح سے نظر نہیں آ رہی تھی تھوڑا سا میں اس لوک کے اوپر جاؤں گا آن طور پر یہ ہوتا تھا کہ پرانے وقت میں انگریزوں سے چھینی ہوئی بندوقوں سے یا پسٹولوں سے یا مسکٹس سے یہ لوک نکال کے تو اس کو فائرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جبکہ اس ہتھیار کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا جو لوک ہے یہ ہاتھ سے بناوا ہے اور یہ تمام کا تمام اگر آپ غور کر رہے تھے اس کے بعد کوئی ایسا آئیڈنٹیفکیشن مارک نہیں ہے کسی مینوفیکچرر کا جساں ہوتے تھے این فیلڈ ہوتا تھا نوک ہوتا تھا اور مسلم نام ہوتے تھے لنڈن کے انگلینڈ کے اور اس طرح کوئی نام نہیں یہ مکمل اور ادھر دیکھے خوبصورتی کے لیے اس کے اوپر بھی کشیدہ کاری کی گئی ہے تو یہ سارا تھا اس لوک کو بھی ہم نے دوبارہ جوڑا واپس اور اس کو ہم نے قابل استعمال حالت میں ہے یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ اس کا لوک جو ہے وہ قابل استعمال حالت میں ہے یہ اس کا لوک اوپر ہو گیا یہ پورا کے پورا لوک اور اس کے بعد جیسے ہم اس کو پرگر کو دبائیں گے تو یہ لوک واپس آکے تو یہ اس کے ہاف کوک پوزیشن میں ہے اور یہ ادھر آکے جڑے گا لگے گا اور فائر کرے گا تو یہ اس کی تھوڑی سی تھی کہ یہ لوک جو ہے یہ میں ہاف کوک پوزیشن میں رکھتا ہوں تاکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ عام طور پر جو سیفٹی ہوتی ہے اس ہتھیار کیا وہ یہ ہاف کوک پوزیشن اس کو کہتے ہیں یہ سیفٹی پہ ہے فل کوک ہاف کوک یعنی سیفٹی اور فائر پوزیشن تو یہ تینے ہوتے ہیں تو امید ہے آپ کو ہماری چھوٹی سی کاوش پساند آئی ہوگی ایک دو سو سال پرانا قدیم انٹیک ہتھیار جس کو ہم نے دوبارہ سے سیٹ کر کے مرمت کر کے ٹوٹ پھوٹ اس کی مرمت کر کے تو اس کو دوبارہ سے اگلی نسلوں کے لیے محفوظ کر لیا ڈیگیس فالیس دیکھنے کا بہت بہت شکریہ امید ہے آپ کو پساند آیا ہوگا سبسکرائب ضرور کیجئے گا گوڈ بائی